سرورے کونین کی توصیف و مدہت کیجئے سرورے کونین کی توصیف و مدہت کیجئے آل شاہ دین سے راشد محبت کیجئے پیش کرتے ہیں فضائل یوم آشورہ کے ہم پیش کرتے ہیں فضائل یوم آشورہ کے ہم غور سے حضرات آپ ان کو سماعت کیجئے حالات چاہے کتنے بھی ابتر ہوں مومنوں حالات چاہے کتنے بھی ابتر ہوں مومنوں تینے نبی سے اپنا تعلق نہ توڑنا پیغام دے رہی ہے تمہیں کربلا کی جنگ قرآنوں اہلِ بیت کا رستہ نہ چھوڑنا معزز سامین حضرات محرم الحرام کے اس موقع پر حاجی تصمیم عارف کی آواز میں یہ ایک بہترین کلام پیش کیا جا رہا ہے انوان ہے فضائل یوم آشورہ یعنی محرم کی دس تاریخ کو کون کون سے واقعات پیش آئے ہیں آج ہم اس کلام کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں جس کو لکھا ہے جناب راشد ڈھاکر دواروی نے اپنی آواز سے سجایا ہے حاجی تصمیم عارف نے میوزک کے فرائز انجام دیئے ہیں محترم راجو خان نے اور یہ پیشکش تیبہ اسلامی کی یوٹیوب چینل ہنسراج رلہنجی کی ہے ریکارڈن ایس کلیانی اسٹوڈیو دریہ گنج نئی دلی ریکارڈس چندر گاندی جی ہیں تو لیجے ملاحظہ کیجے فضیلت یوم آشورہ یوم آشورہ سے وابستا ہے جتنے واقعات یوم آشورہ سے وابستا ہے جتنے واقعات پیش کرتا ہے یہ راشد بھی اسی کے تذکرات پیش کرتا ہے یہ راشد بھی اسی کے تذکرات یوم آشورہ سے وابستا ہے جتنے واقعات یوم آشورہ سے وابستا ہے جتنے واقعات پیش کرتا ہے یہ راشد بھی اسی کے تذکرات پیش کرتا ہے یہ راشد بھی اسی کے تذکرات پیش کرتا ہے یہ راشد بھی اسی کے تذکرات موسیقی اسی دن حضرتیں آدم کو پیدا رب نے فرمایا اسی دن حضرتیں آدم کو جنت میں بھی پہنچایا ملی آدم کی توبہ کو اسی دن رب کی منظوری اسی دن عشق برسانے کی مدت ہو گئی پوری اسی دن عرش و کرسی آسمہ اور یہ زمین دیکھو کیا تخلیق مہرو ماہو انجم خلد جنت کو خلیل اللہ اس دن عالم فانی میں آئے تھے بچایا آتشیں نمرود سے بھی ان کو خالق نے اسی دن حضرتیں موسیقی امت کو ملی راحت بچا کر کفر سے رب نے انہیں بخشی رہے جنت اسی دن غرق دریاب میں ہوئی تھی قوم فرعونی بنائی پورک زمانے کے لیے یہ یوم فرعونی ہوئی پیدائشیں عیساء اسی دن شکم مریم سے جلائے تھے جنہوں نے قمبے ازن اللہ سے مردے اسی دن آسمانوں کی طرف ان کو اٹھایا تھا اسی دن آسمانوں کی طرف ان کو اٹھایا تھا خدا نے یہ کرشما سارے عالم کو دکھایا تھا موسیقی اسی دن نوہ کی کشتی اتاری کوئے جودی پر خدای ششدر و حیران تھی یہ دیکھ کر منظر اسی دن حضرت یاکوب کی بینائی آئی تھی خدا نے شان قدرت ساری دنیا کو دکھائی تھی یقین ذات خدا پر تھا ہمیشہ حق بیانی کی انہیں اللہ نے بخشی تھی نعمت شاد مانی کی اسی دن حضرت یوسف کوئے سے آئے تھے باہر مہربا ان پہ تھا ہر ایک لمحہ داور محشر اسی دن تو سلیمہ کو خدا نے ملک بخشا تھا عظیم و رشان تھا جس کا بلندی پر ستارہ تھا اسی دن تو زمین پر پہلی بارش بھی ہوئی نازل کوئی سر سبز دھرتی خوش ہوئے افسردہ سارے دل رسول پاک کی امت سے اگلی امتوں پر بھی اسی دن کا تھروزہ در حقیقت جاریوں ساری سفر سے جب شب میراج کے واپس حضور آئے سفر سے جب شب میراج کے واپس حضور آئے ہوئے ہیں مومنوں پر فرض روز ماہِ رمضا کے ہوئے ہیں مومنوں پر فرض روز ماہِ رمضا کے اسی دن ابن حیدر نے نبی کا دی بچایا ہے شہید اپنے بھتیجے اور بیٹوں کو کرایا ہے بقائتی کی خاطر اپنے سر کو بھی کٹایا ہے یزیدی فوج کا منصوبہ مٹی میں ملایا ہے رسول پاک نے اپنے غلاموں سے یہ فرمایا قیامت آئے گی کب صاف لفظوں میں یہ سمجھایا کہا تاریخ ہوگی دس محرم کے مہینے کی کہ یومیں جمعہ کو دنیا فنا ہو جائے گی ساری خدا پاک سے ڈرتے رہو ہر آن اے لوگو بچا کر لے چلو دنیا سے تم ایمان اے لوگو یہی حکم شہیدی ہے یہی فرمان قرآن کا فقط ایمان ہی زامن ہے ہر جنت کے مہماں کا محبت کو جو اہلیں بیعت کی دل سے لگائیں گے یہاں جو سیرتیں سرکار پر چل کر دکھائیں گے جو اپنی زندگی شیطہ کی چالوں سے بچائیں گے قسم اللہ کی راشد وہی جنت میں جائیں گے